ماضی میں تانگیں لاہور کی پہچان ہوا کرتے تھے لیکن پھر انہیں تیز رفتار ٹرافک میں رکابت جانتے ہوئے ایک حکمت عملی کے تحت ان کی جگہ چنگچی رکشے متعارف کرائے گئے لیکن اب شور مچاتے اور دھواں چھوڑتے ہی رکشے بھی مصیبت بن چکے ہیں جس کے بعد انہیں ختم کرنے کی منصوبہ بندی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے لاہور میں اس وقت ساٹھ سے ستر ہزار چنگچی رکشے چل رہے ہیں جنہیں عامد و رفت کی سستی سواری بھی سمجھا جاتا ہے لیکن ان کے باعث بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تاہم رکشہ ڈرائیور حضرات متبادل ذرائع عامدن کی پراہمی کی شرط پر حکومت سے تعاون کے لیے تیار دکھائی دیتے ہیں یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ان رکشاؤں کو چلانے کی حوصلہ افضائی کی جا رہی تھی تب یہ جاننے کی کوشش کیوں نہ کی گئی کہ ان کے باعث مستقبل میں کس طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ہمارے ہاں مستقبل کی منصوبہ بندی کیے بنا ہی منصوبے شروع کر دینے کا چلان عام ہے اور اب جو لاہور سے چنگچی رکشاؤں کو ختم کرنے کی مختلف تجابیس پر گوھر ہو رہا ہے وہ بھی اسی چلان کی نشاندہ ہی کرتی ہیں کیمرمین اقبال خان کے ساتھ سوہل کیسر دنیا نیوز لاہور